موسیقی دراصل کھانے پینے کے سامان میں ملاوٹ اس قدر ہوئی ہو چلی ہے کہ دیش ہی ملاوٹی ہوتا نظر آتا ہے ہر چیز میں ملاوٹ ہی نظر آتی ہے دیش میں اگر ملاوٹ کو روکنے کے لیے قانون ہے لیکن پھر بھی اس کی پالنا نہیں ہوتی خاص طور پر تیوہار کے وقت تو ملاوٹ اور بڑھ جاتی ہے ہر شے میں ملاوٹ ہو گئی ہے ایک عجیب سی آہٹ ہو گئی ہے بڑا مشکل ہو گیا ہے شدتہ کا پیمانہ زندگی بھی اب دکھاوٹ ہو گئی ہے دیش میں ملاوٹ اس قدر پڑھتی جا رہی ہے کہ دیش ملاوٹی ہوتا جا رہا ہے اور زندگی بھی ملاوٹی سی لگنے لگی ہے گاؤں میں ملاوٹ کرسپوں میں ملاوٹ شہروں میں ملاوٹ اور تو اور انسانوں میں بھی ملاوٹ ملاوٹ کا یہ کھیل پراشینکال سے ہی ہو رہا ہے مورے کال میں بھی ملاوٹ تھی آج چارے چانڑک ملاوٹ خوروں کے لیے کٹھور سجا کے سمرتھت تھی کپتکال سے لے کر مگل کال تک ملاوٹ خوروں کو کٹھور سجا ملتی تھی دیش میں آج بھی ملاوٹ کے ویروض میں کٹھور کانون ہے لیکن ملاوٹ خور ان سے بچ نکلتے ہیں راکھی کا تیوہار آ چکا ہے ایسے میں ملاوٹ خور منافع کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور اس منافع کے لیے وہ خاد پدارتوں کو بھی نہیں بکس رہے ہیں خاد پدارتوں میں کی جا رہی یہ ملاوٹ شریر کے لیے خطرناک ہے اتنی خطرناک کہ شریر کو کوئی بھی ہانی پہنچ سکتی ہے خاد پدارتوں میں دھیما جہر دیا جا رہا ہے پلوں سے سبجیوں تک دودھ سے لے کر کولڈ رنگز تک گھی خاد تیل آٹا دال اور مسالوں سے مٹھائی تک جو بھی آپ کھا رہے ہیں اس کی پوری آشنکہ ہے کہ اس میں زہر ہو سکتا ہے باجار سے آپ جو بھی خاد پدارت خریدتے ہیں وہے قریب قریب سب ہی ملاوگی اور حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ بھوجن آپ کا دشمن بن بیٹھا ہے سننے میں آ رہا ہے کہ دودھ میں سنثیٹک تکوں کی ملاوٹ ہو رہی ہیں جن میں یوریا ڈیٹرجینٹ اور خاد تیل شامل ہیں جو ہار پر لوگ سب سے زیادہ مٹھائی کی خریدداری کرتے ہیں لیکن باجار میں اب ملاوٹی مٹھائی ہے یعنی کی مٹھائی میں جنتا کو دھیمہ جہر کھلایا جا رہا ہے پہلے دیس میں ملاوٹ کا دھندہ ہوتا تھا پر اب ملاوٹ نہیں بستویں ہی نکلی رکھتی ہیں بیورو ریپورٹ ایچ بی سی نیو تو تیوہار آتے ہی مٹھائیوں کی بھرمار ہونے لگتی ہے لیکن جب مٹھائی کے نام پر لوگوں کو زہر کھلایا جا رہا ہو تو بہت سے سوال کھڑے ہوتے ہیں راجدانی جیپور میں آج کل یہی ہو رہا ہے مٹھائی کے بینا بھارت میں کسی بھی تیوہار کی کلپنا بیمانی ہے اور خاص طور سے راکھی پر تو ہر پروار میں مٹھائی ہونا لازمی ہے جب تک مٹھائی کا کور بھائی کے موہ میں نہ چلا جائے بہن کے راکھی باندھرے کی پرکریہ کو پورا نہیں سمجھا جاتا لیکن یہ مٹھائی صحت پر بھاری پڑ سکتی ہے ملاوٹی اور دوشت مٹھائیاں آپ کو اسپتال پہنچا سکتی ہے جی ہاں ملاوٹ کھور آپ کے تیوہار کا مجھا کرکرا کر سکتے ہیں راکھی کے تیوہار پر ہونے والی بمپر بکری کے چلتے مٹھائیوں میں ملاوٹ کانوپات بھی بڑھ گیا ہے ملاوٹ کھور لوگوں کی صحت سے کھلوار کر چاندی کھوٹنے کو آمادہ ہیں وے دوشت مٹھائیاں بیچے جانے سے بھی پرہیج نہیں کر رہے ہیں سواست ویبھاگ نے ہر بار کی طرح ملاوٹ کھوروں پر نکیل کسنے کی تیاری کی ہے ندشانہ نے وشیس اویان چلانے کا فرمان جاری کر دیا ہے دوشیوں کے ورود سخت کارواہی کرنے کے بھی نردش دیئے ہیں لیکن کارواہیاں کتنی ہو پاتی ہیں ہر کوئی واقعی ہے ہمارے جوائنٹسٹر پر بھی میں نے ہمارے سارے سیمیچوز کو نردش دے دیئے ہیں جس میں ہمارے جیلا علوار، دوسا، سیکار، جنجنو اور جیپور ورن ورٹو آتے ہیں ان میں میں نے سیمیچوز کو نردش دے دیئے ہیں اور ان کو ٹیم گھٹیت کرنے کے لیے کہہ دیا ہے کہ وہ ٹیم گھٹیت کر کے اور ایکٹیولی کارواہی کریں جس سے کی جتے بھی ملاوٹی ہیں وہ پکڑے جائیں اور جنتہ کو سدھ اور بہت اچھی چیزیں کوالیٹی کی چیزیں مل سکیں اس کے لیے ہمارا بھی بھاگ بھرسک پرتن کر رہا ہے دیوالی ہولی اور رکشہ بندن جیسے تیوہار نزدیک آتے ہی ملاوٹ کھوروں کی باہیں کھل جاتی ہیں دو ماہ پہلے ہی ماوے کا اشٹاک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بعد میں اسی خراب ہو چکے ماوے سے رنگ برنگی اور آکرشک مٹھائیاں بنا کر لوگوں کو بیچ دیا جاتا ہے چاہے وہ کسی کی جان ہی کیوں نہ لے لیں مٹھائیاں بنانے میں سنثیٹک ماوے کا تو استعمال ہو ہی رہا ہے یہ ملاوٹ کئی طرح کی شارعرک اور مانسک بیماریوں کی وضعی بھی بند رہی ہے راکی کے تیوہار پر بھی بہنوں کے سامنے یہی دکت پیش آ رہی ہے کہ وہ اپنے بھائی کا موہ میٹھا کرائیں تو آخر کیسے اتنے سارے ایکٹس بنائے ہوئے ہیں اتنے سارے وہ مانفاکٹرنگ ڈیٹ ایکسپائری ڈیٹ بہت یہاں پہ مٹھائیوں میں کوئی لاغو نہیں ہوتا ہے جب تیوہار آتا ہے کوئی مانفاکٹرنگ ڈیٹ دیکھنے والا نہیں ہے کوئی ایکسپائری ڈیٹ دیکھنے والا نہیں ہے تو ہم لوگ ایک طرف سے کتنا غلط چیزیں کھا رہے ہیں میں چاہتی ہوں گورنمنٹ کو ایکشنز لینے چاہیے سک سے سک تاکہ اس سے لیٹڈ کچھ نہ کچھ چینجز آئے اور ابھی ان ٹائم ان مٹھائیوں سیزن اس اوکیزن کے ٹائم پہ ان کو زیادہ سکتی برت نہیں چاہیے تو راکھی پر اپنے بھائی کی سلامتی کی دعا مٹھائی کھلا کر مانگنے سے پہلے جرہ سوچئے یہ مٹھائی آپ کے بھائی کی طویعت ناساج کر سکتی ہے یعنی ملاوٹیوں کی مار اب بھائی بہن کے مدھر رسطوں پر بھی بھاری پر رہی ہے کیمرامین گھنسیام کے ساتھ دنے شرما ایچ بی سی نیوز جیپور تو رہی ہے سافدان کیوں کی مٹھائی میں زہر ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ چرچہ میں جڑے ہیں نیوز ہیڈ پرتاب راو جی پرتاب جی جس طرح سے لگاتا ہے مٹھائیوں میں ملاوٹ کی بات آتی ہے ہر تیوہار پر مٹھائی میں ملاوٹ کی بات آتی ہے کیا سرکار ناکام ہے پرشاسن ناکام ہے یا پھر ملاوٹیوں کے اتنے حوصلے بلند ہے کہ وہ کسی کا ڈر خوف انہیں نہیں ساتھ آتا پہلی بات تو میں میرا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو مٹھائی کو لے کر جو ایک پرکار سے ہمارا جو سائیکلوجیکل پرشار ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے کل ملا کر یہ کسی بھی وید پران یا کسی بھی گرنط میں نہیں لکھا کہ تیوہار ہے تو مٹھائی کھائی ہے کہیں بھی نہیں لکھا اور یہ بھی نہیں لکھا کہ راکھی باندھنے کے بعد مٹھائی کھانی جروری ہے کل ملا کر ایسے سمیں تو اور چیز جانا چاہیے کہ جب یہ پتہ ہی نہیں ہو کہ یہ مٹھائی ہے یا جہر ہے تو اور زیادہ چیز جانا چاہیے کہ کوئی جرورت نہیں ہے کہ راکھی باندھنے کے بعد مٹھائی کھائی جائے گھڑ کھا کے بھی کام چلائے جا سکتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز کھا رہے ہیں تو اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آخر میں یہ ہے کیا مان لوگ کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شراب ہے اس سے نشہ آئے گا ہم جو جس مٹھائی کو کھا رہے ہیں لفت اٹھانے کے لیے یا آند لینے کے لیے پتہ لگتا ہے کہ یہ تو اسپطال بھیجنے کی تیاری ہے تو ایسی چیزوں پر بھی دھیار نہیں دینا چاہیے کل ملا کر میرا تو یہ کہنا ہے ملکو یہی پرچلائن ہے آج کل کی تو کچھ مٹھا ہو جائے خوشی کے ماہول میں مٹھا ہو جائے تو کچھ مہنت کیجئے کچھ llём ہلوائی کے د renovation سے جا کے آپ مٹھائی لائیئے آپ اپنے گھر میں مہنت کیجئے مہنت کر کے اپنا تیار مال کیجئے اور مٹھائی کھائیے آرام سے لفت اٹھائیے اور آپ کنفرم بھی ہوں گے کہ شد مال ہے اور شد چیز ہے اس میں بھی ایک چیز ہے اگر گھر میں دودھ لاتے تو گیرنٹی نہیں ہے کہ وہ سنثیٹک نہیں ہے گھیل آتے ہیں تو اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے بیسن لاتے ہیں تو اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے آخر کرے کیا کیا گھر کی مٹھائی بھی ہو کیسے شد بنا لے اشوانی اگر آپ اتنی گہرائی میں جائیں گے تو ہمارے نیتاؤں میں بھی ملاوٹ ہے ہمارے عدیگاریوں میں بھی ملاوٹ ہے اور پتہ نہیں اس ملاوٹ کو نکالنے جائیں گے تو کہاں کہاں کے ملاوٹ نکلے گی شاید مجھے لگتا ہے کہ ہمارا بھار نکلنا ہی بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارا چلنا فتنا بھی مشکل ہو جائے گا کل ملا کر اتنی ملاوٹ پہ دھیان دیں کہ ہمارا پیٹ وہ کھاتے ہی خراب نہیں ہو کل ملا کر ایک بات تو تیہ ہے کہ تمہاری بات بلکل صحیح ہے کہ آج کچھ بھی شد ملنا یہ کنفرم ہی نہیں ہے جس میں لکھا جاتا ہے ہنڈر پرسنٹ شد وہ بھی شد نہیں ہے کیونکہ کل ملا کر پریابان ہمارا اتنا پردوشت ہو چکا ہے کسی بھی چیز کو شد نکال لانا بڑا مشکل کا کام ہے کسی نہ کسی میں پیسٹیسائیڈ کا اثر کسی رسائن کا اثر اور کنی جیسے دودھ میں جو گائیوں کو بحسوں کو دیے جاتے ہیں اس کے رسائنک جو انجیکشن ہے اس کا اثر کہیں نہ کہیں یہ دکھائی دے گا کل ملا کر ہمارے اتپادن بڑھانے کا جو پریشر ہے جو پروڈکٹیویٹی کا جو ایک پریشر ہے اس نے ہمیں اتنا زیادہ پردوشت کر دیا ہے ہمارے سارے کے سارے کھاتے پردات آج پردوشت ہو سکے ہم جو کپڑے بینتے ہیں وہ بھی پردوشت ہے کل ملا کر ہم اس پردوشن سے نہیں نکل سکتے لیکن مٹھائی کھاتے ہی ہمیں اسپطال جانا پڑے اس سے تو بچنا چاہیے اس کے لئے بہت یہ ہے کہ آپ کی اگر کوئی مٹھائی کی دکان ہے پیڑیوں سے وہ چلی آرہی ہے تو اس پر وشاست کیجئے کہیے بھائی ہم پیڑیوں سے آپ کے ہاں سے مٹھائی کھانے ہیں ہمیں کچھ الگ سے نکال کے شد دیجئے اگر ایسا نہیں ہے آپ نئے نئے شہر میں آئے ہیں یا کہیں بدلی ہو کے گئے ہیں تو آپ مٹھائیے اپنے گھر میں ہی بنائیے میرا تو میری یہ کیر آئے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے بات یہ آتی ہے کمبیرتا کی کمبیرتا اس بات کی کسی بھی دیش کا پرشاشن راج ہے جب چن کے آتا ہے تو جنتہ انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں بھوجن پانی اور آواز یعنی روٹی کپڑا اور مکان اس کا عدیکار ہمیں سمیدان پتتے ہیں آج وہ عدیکار بھی ہماری سرکار ہمارے جن پتتے ہیں ہماری چنی ہوئے سرکار لوگ تانترک سرکار وہ ہمیں دے نہیں پاری آج سرکار یہ گیرنٹی نہیں دے پاری ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں روٹی وہ روٹی ہے یا جہر ہے یہ بتانے کے قابل نہیں ہے سرکار کیونکہ سرکار کی ناکامی ہے سرکار کی وفلتہ ہے سرکار کی لاپروائی ہے اور کل ملاکر ملاوٹ کھوروں کا جور ہے ملاکر کہیں نہ کہیں ملاوٹ کھوروں کے حوصلے بلند ہیں جیپور کے اگر بات کی جائے تو مٹھائی کے نام پر یہاں شہر میں زہر پروسنا جانا شروع کر دیا گیا ہے اور اسی کے چلتے چکسہ اور سواستہ ویبھاگ کی ٹیم نے راجدھانی میں قریب پانچ ہزار لیٹر ملاوٹی کی ضبط کیا ہے راجدھانی جیپور میں بھی ان دنوں ملاوٹ کا دھندہ جور پکڑتا جا رہا ہے راکھی کے تیوہر پر ملاوٹیوں نے شہر بھر میں جہر پروسنا شروع کر دیا اسی کے چلتے چکسہ اور سواستہ ویبھاگ کی ٹیم نے راجدھانی میں لگ بھر پانچ ہزار ملاوٹی گھی پکڑا راجدھانی کے چاندپور علاقے میں ٹیم نے ایک فن پر چھاپا ڈالا چھاپے کے دوران شیر سرس گھی کے نام سے دو ہزار ساس سو پیتالیس لیٹر گھی برامت کیا گیا تو دوسری طرف مائلڈ فیٹ نام سے پچیس سو لیٹر گھی برامت کیا گیا فوڈ سیپٹی ایکٹ کے لحاظ سے یہ گھی لوگوں کے سواستے کے ساتھ کھلوار کر سکتا ہے موقع پر موجود ویبھاگ کی ادھیکاریوں نے گھی کے سیمپل لے کر لیپ میں بھیجوا دیے ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ پراتمک طور پر جانچ کے آدھار پر یہ گھی پرمانکتہ پر کھرا نہیں ہوترا اس کے بعد ویبھاگ میں جانچانے تک گھی کے مال کو سیل کر دیا گیا ہے اس طرح کی ملاوٹ رازحانی میں بڑھتی جاری ہے اور جنتا کو دھیمہ جہر کھلایا جا رہا ہے ایچ بی سی نیوز کے لیے جیپور سے ایشور پردھان کی ریپورٹ تو کل ملا کر ملاوٹ کہیں نہ کہیں آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے پراتم جی جس طرح سے ایک مثال سامنے آئیں آخر کیا قرارن ہے کہ ملاوٹ کھوروں کے حوصلے جو دوسہ حصے وہ بڑھتا جاتا ہے اور سرکار پرشاستان کچھ نہیں کر پاتے سب سے بڑا قرارن جس کے خلاف رام دیو بابا انہ ہزاریں اور رام دیو جس کے خلاف آندولن کر رہے ہیں انہ ہزاریں اور ان کی ٹیم تو پیٹھ بھی گئی ہے جنتر منتر پہ تو کل ملا کر وہ بڑھتا چار ہے وہ بڑھتا چار جو کسی چیز کو شد نہیں رہنے دیتا ہمارے ہوا پانی کو بھی ہمارے ویچاروں تک میں بڑھتا چار اتنا گہرا گیا ہے کہ ویچار بھی شد نہیں رہے ہیں کل ملا کر یہ ایک ایسا اشدی کا دور ہے جس میں کچھ بھی شد نکالنا مشکل ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کہیں ڈر نہیں رہ گیا ہے پرشاشن کا نیام کا قانون کا ڈر نہیں رہ گیا ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ہم یہاں ہزار روپے کی ملاوٹ کریں سو روپے انسپیکٹر کی جیب میں ڈال دیں تو ہمارا کام نکل جاتا ہے تو پھر کیوں کوئی آدمی کوتا ہی بڑھتے گا کوئی سو روپے کی چیز کو اگر مان لو ہزار روپے ملتے ہیں ملاوٹ کرنے سے تو کوئی اس سے بھی کوتا ہی نہیں بڑھتے گا کل ملا کر یہ ایک ایسا سسٹم بن گیا ہے کہیں بھی چیک نہیں ہے جہاں ہر آدمی کمانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے ہر آدمی کوئی اس بات کی چندہ ہے کہ کیسے جو کرنسی ہے جیدہ سے جیدہ اس کی جیب میں آئے اور تیوہاروں کے سمیں تو کرنسی کو اپنی جیب میں ڈالنے میں خوڑ لگ جاتی ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ بہین کو کچھ گفٹ دینی ہے تو اس بار زیادہ کمائی ہو جائے تو اس میں لگے رہتے ہیں اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ تیوہاروں سے پہلے کچھ چھاپے زیادہ پڑتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ کچھ چھاپے تو دکھا دیئے گئے باقی چھاپے سب جیب میں چلے گئے تو کل ملا کر چھاپا کھانا تیوہاروں کے سمیں عدی کاریوں کا بھی کھل جاتا ہے چھاپا دستیں ہیں ان کا بھی کھل جاتا ہے یہی ایک بڑی سب سے بڑی بات ہے کہ جتنا زیادہ برشتہ چار اس انسپیکٹر پرنالی میں ہیں جتنا زیادہ برشتہ چار اس پورے سسٹم میں اس کے قارن آج ملاوٹ کھوروں کو کوئی نہ تو آتنگ کہنا بھے نہ کوئی ڈر ہے چانک کے کے سمیں میں چانک کے نکاتا کہ ملاوٹ کھوروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینے مغل کال میں بھی ہاتھ پاؤں کاٹ دی جاتے تھے یعنی کہ اتنی کڑی سجاد دی جاتی ہے کہ ملاوٹ کھور کا معاملہ مانا جاتا تھا کہ یہ ہتیا کا معاملہ ہے ہتیا کے برابر ہے معاملہ ملاوٹ کھوری یہ دیکھ کسی آدمی کہیں لگتا ہے کہ قانون ایسا ہو قانون خود سکتی سے آئے پرشتہ چار کا خاتمہ ہونا ضروری ہے ساتھ ہی ضروری ہے کہ ملاوٹ کھوروں پر لگام کسی جائے پتہ جی ہم چرچہ کو جاری رکھیں گے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کی فوڈ سیفٹی کمیشنر کیا کہہ رہے ہیں ملاوٹ کھوروں کو لے کر لیکن پہلے لیں گے ایک چھوٹا سپریک